ایف ایف کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ سارے کے سارے ریڈ ریچرڈز مل کے جو ہیں مقابلہ کرتے ہیں کسی اور سے نہیں بلکہ اس پوری کے پورے ایویل ریڈ ریچرڈز ہے جو کہ اب ان کی یونیورس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ سارے کے سارے ریڈز کو انہیومنز کے ساتھ مل کے ہرا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن ان سب کے باوجود ایک ریڈ ریچرڈ جو کہ ان میں سے سب ساتھ خطرناک ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور ڈوم کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہاں سے لیٹ ویریہ چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے ساتھ میں لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نیتھینیل ریچرڈ ریڈ ریچرڈ اور سپائیڈر مین ایلڈ ریک کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ ہر ایک شخص کو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں پہ ہے تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ تینوں کے تینوں لوگ کہاں پہنچے اس دروازے کا استعمال کر کے تو اب آگے تو کہانی کے سٹارڈ ہمارے پاس بیکسٹر بیلنگ کے ساتھ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں بتائے جاتا ہے کہ وہ دروازہ انڈسٹینڈ کرتا ہے تمہاری ڈیزائرز کو کہ تم کیا چاہتے ہو وہ دروازہ تمہیں وہاں لے کے نہیں جائے گا جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں وہ وہاں لے کے جائے گا جہاں تمہاری ضرورت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی مسٹر فینٹاسٹک جو ہوتے ہیں وہ کہیں اور نہیں بلکہ بیکسٹر بیلنگ کے اندر ہی آ چکے ہیں لیکن اسی کے بعد ہماری کہانیاں سے کری ورل یعنی حالہ کے اوپر شفٹ ہوتی ہے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب انہیومنز کے چانے کے بعد کری کا پورا کا پورا ایمپائر وہ بکھار چکا ہے کیونکہ انہیومنز نے آ کے اس کو سمالا ہوا تھا اور وہ سارے کے سارے لوگ انہی کے آرڈرز کو فالو کر رہے تھے لیکن اچانک بلیک بورڈ کے آتے ہی کچھ ہی سیکنڈز کے اندر وہ پورے کے پورے کری کو ایسے ہی چھڑ کے چلے گئے اور وہ صرف رانین کو وہاں کا راجہ بنا کے چلے گئے ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کری کے جو بڑے بڑے ہاؤز ہوتے ہیں ایلیٹس ہوتے ہیں جو کہ پورے کے پوری گورنمنٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں وہ یہاں رانین کے پاس آ کے بولتے کہ وہ سب یہاں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب وہ انہیومنز کی کوئی بات نہیں مانیں گے جو کہ صرف ہمارا یہ استعمال کرنے کے لیے آئے تھے آپ جیسا چاہیں گے بلکل ویسا ہی ہوگا اور آپ جو چاہتے ہیں اب وہی کر سکتے ہیں تو رانین بولتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا اب میں چاہتا ہوں کہ میں سب چیزوں کا کڈڑول اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اسی طرح ہم آپ سب جھگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بتائیے مائلورڈ کہ آپ کے آرڈرز کیا ہیں تو وہی سے رانین بس یہی کہتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کری کے لوگ ایک پوری کی پوری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اب وہ کس کے خلافے وہ کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم سٹوری میں آگے جانی جائیں گے لیکن اسی طرح رانین یہاں کرسٹل کے پاس آتر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے دیکھو تم چاہو تو اس وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو اپنی فیملی کے پاس اور میں اس بات کو انڈسٹینڈ کرتا ہوں نہ ہی تمہیں کوئی روکے گا اور نہ ہی تمہارے رستے میں آئے گا اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بری بات ہوگی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہاری فیملی ہے وہ مجھ سے پہلے ہے تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو لیکن کرسٹل کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں بھاگتے ہوئے ہی آئی ہوں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب بہت بھاگ چکی ہوں اور اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کو میں تمہارے ساتھ مل کے ہی فیس کروں گی اس طرح ہم دیکھتے کہ کرسٹل یہاں راننڈ کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور راننڈ بس یہی کہتا ہے میں تمہاری لیے سورج کو جلا کے راہ کر سکتا ہوں دنیاوں کو برباد کر سکتا ہوں ٹوگیدر ہم وہ چیزیں کر پائیں گے جو کہ کوئی نہیں کر سکتا اس طرح ہم دیکھتے کہ بیسیکلی کری اپنی پوری کی پوری بہت بڑی فریٹ لے کے اردھ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسی طرح ہم یہاں سے مسٹر فینٹاسٹک کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جو کہ کہیں اور نہیں بلکہ سوزن سٹروم کے پاس آ چکے ہیں تو سوزن یہی بولتی کہ تو اگر میں ساری کی ساری باتیں ٹھیک طریقے سے سمجھ رہی ہوں تو مطلب یہ ہے کہ بلیک بورڈ واپسی روڈ کر آ چکا ہے ایک بہت بڑی بیٹل ہوئی تھی جس کے اندر ملٹی ورسل تمہارے جیسے اور ورجنز موجود تھے تم نے ان کے الائنسز کو ڈیسولف کر دیا سیٹی کولیپس ہو گئی ہے ورل مرنے سے بچ چکے ہیں اور تمہیں ایک دروازہ ملا جس کے ذریعے تم یہاں چلے آئے لگتا ہے کہ تمہارا کام پر دین آج بلکل بھی اچھا نہیں رہا تو ان ساری کی ساری باتوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بیسکلی مسٹر فینٹاسٹک کو جہاں ہونے کی ضرورت تھی جہاں ان کی چاہت تھی وہ جگہ اس وقت کوئی اور نہیں پوری یونیورس کے اندر بلکہ سوزن سٹروم ہے وہ سوزن سٹروم سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن ان ساری کی ساری سٹوریز کے اندر آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ مسٹر فینٹاسٹک اپنے کام اس ملٹی ورسل وار اور ساری کی ساری چیزوں کے اندر اتنا زیادہ الجی ہوئے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے تو اس لئے ایلڈراک کا جب انہوں نے استعمال کرا تو وہ سیدھا یہاں سوزن کے پاس چلے آئے جس کو دیکھ کے سوزن بھی کافی خوش ہو جاتی ہے تو وہی سے مسٹر فینٹاسٹک کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور میرے خیال سے مجھے بین کو کال کر لینی چاہیے تو سوزن بولتی کہ ہاں یہ بہت اچھا کام ہوگا اور اب سے کوئی بھی بیڈ گائز گھر میں نہیں آنے چاہیے تو ریڈ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو تو وہی سے سوزن بولتی ہے اوہ ریڈ ذرے ایک منٹ تم نے مجھے ساری باتیں تو بتا دی لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ وکٹر کا کیا ہوا اور سی کے بعد ہماری کہانی یہاں سے وکٹر یعنی کہ ڈاکٹر ڈوم کے پاس شفٹ ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ خطرناک طریقے کا ایویل ویرینٹ جو ہے ریڈ ڈیچرڈ کا اپنے ساتھ گلے میں کالر ڈال کے لیٹ ویریا لا چکا ہے اور وہی سے وہ کہتا ہے آہ لیٹ ویریا اور کیسل وان ڈوم دو سیمبل سیلف اڈوریشن کے اور دیئرز میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے سیٹیزنز بہت زیادہ انیبلرز ہیں لیکن مجھے سچ بتا دو وکٹر کیا تمہیں اس ساری کی ساری باتیں سچ لگتی ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے اپنے لوگوں کے لیے تو وکٹر کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو اس ساری کی ساری چیزوں سے دور رکھو تو وہ ریڈ کہتا ہے کہ تمہارے لوگ میں یہاں پہ پورے کے پورے سروائیول اور ورلز کے لیے لڑ رہا ہوں یہاں پہ کوئی تمہارے اور میرے لوگ نہیں یہاں پہ سب کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے بس ہم سیمپلی یہاں پہ کاؤسٹ کو میجر کر رہے ہیں کہ کیا ضروری اور کیا نہیں ہاں اس کے لیے میں ضرور تم سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ آگے جس طرح سب چیزیں ہونے والی ہیں وہ زیادہ الیگنٹ نہیں ہونے والی ہیں لیکن کیا کریں جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا نا لیکن اگلی پر اس کو آواز آتی ہے وہاں پیچھے سے میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آخر کار مجھے اس دروازے نے یہاں کیوں بھیجا ہے لگتا ہے کہ اب میں جان چکا ہوں کیونکہ ہم دیکھتے کہ نیتھینیل ریچرڈ اس دروازے کا استعمال کر کے سیدھا لیٹویریا یعنی کہ ڈاکٹر ڈوم کے پاس بہت چکے ہیں اور وہی سے وہ ریڈ کہتا ہے تو دوم بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو وہی سے نیتھینیل بولتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں تو ریڈ بولتا ہے لیکن کیا تم ان کو سٹوری کے بارے میں جانتے ہو کیا تم ان سارے کے سارے فادرز کے بارے میں جانتے ہو کہ کس طریقے سے اپنی ساری زندگی ایک سوسائیڈل کویسٹ کے اوپر نکال چکے ہیں ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اس کے لیے انہوں نے اپنے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا چاہے ان کو اس سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو اس پورے کی پورے کوئسٹ کے لیے انہوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا تھا اور ہم ریڈز اپنا لیسن بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں میں ایکچلی ان سارے کی ساری پاورز کو گین کرنے کے بعد اپنے فادر لی نیتھینیل کو ڈونڈنے کی کوئسٹ پر نکلا ضرور تھا کہ آخر کار میرے فادر مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئی ہیں لیکن جب میں ان سے جا کے ملا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے ہی دوسری ویڈینٹ کو مار مار کے اس کا حشر برا کر رہے تھے وہ اول فول ایک اتنا خطرناک طریقے کا جانور بن چکا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو دا بیسٹ کے نام سے کہنا شروع کر چکا تھا تو اگر آپ کو یاد ہوگا جانتن ہکمین کا پہلا سٹوری آر جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا نیتھینیل کے بارے میں کہ کس طریقے سے نیتھینیل ریچارڈ جو ہیں وہ بیسکلی ہر ایک ریڈ ریچارڈ کے فادر ہیں لیکن وہ اپنے ہر ایک ریڈ ریچارڈ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئسٹ کے اوپر کیونکہ ہمیں یہ بات پر چلی تھی کہ ایموٹس نے بیسکلی ایک پورا کا پورا کامپیٹیشن رکھا ہوا تھا جس کے اندر آخری بچنے والا جو نیتھینیل ریچارڈ ہوگا وہ وینر ہوگا اور اس چکر میں پورے کے پورے ملٹی ورز کے نیتھینیل ریچارڈ اس کوئسٹ کے اوپر نکل گئے تھے اور اس کے ریزرڈ میں انہوں نے ریڈ ریچارڈ کو اب ان کے بچپن کے اندر اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ریڈ کے جو کیریکٹر ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سیمپیٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور خاص کر اگر ہم اس والے ریڈ کی بات کریں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہی فادر وہ فادر تھے جس کو دا بیسٹ مانا جاتا تھا جو کہ نیتھینین ریچارڈ کے اندر سب سے زیادہ خطرناک تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو مارا بھی تھا اور یہ سب سے بروٹل ورجن آپ سمجھ سکتے ہیں نیتھینین ریچارڈ کا اور یہ ریڈ ریچارڈ انہی کا بیٹا ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہم مان سکتے ہیں کہ ریڈ ریچارڈ کے اندر اس وقت موجود ہے اور وہیں سے وہ ریڈ کہتے ہیں کیا تم اس بات کو امیجن بھی کر سکتے ہو کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا تو ڈوم کہتا ہے کہ ہاں ایکچلی میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں تو وہیں سے ریڈ بولتا ہے کہ تو مجھے بتاؤ کیا وہ تمہارا گریڈ گیم ابھی بھی چل رہا ہے تو نیتھینل کہتا ہے کہ نہیں میں اس گیم کو جیت چکا ہوں تو وہیں سے وہ پوچھتے ہیں اور کیا تم اس والے ریڈ کے باپ ہو یعنی کہ جو اس دنیا کا ریڈ ہے تو نیتھینیل کہتا ہے کہ ہاں بالکل تو وہ ریڈ کہتا ہے کہ اب تو مجھے سچ میں اس آدمی سے بہت زیادہ نفرت ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کار تم یہاں کیا کر رہی ہو تو نیتھینیل بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے میں ایک دروازے کے ذریعے چلتا ہوا آیا اور جب میں اس سے باہر نکلا تو میں یہاں آ گیا تو وہ ریڈ بولتا ہے کہ ڈیزائر اور نیڈ تو وہی سے نیتھینیل بولتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا تو وہ پوچھتے ہیں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورس کا دروازہ وہ ڈیزائر سے چلتا ہے یا نیڈ سے چلتا ہے تو نیتھینیل بولتا ہے کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نیڈز کو فالو کرتا ہے تو اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈ اپنے اس پورے کے پورے انفنیٹی گانلٹ کو جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اور زیادہ گیر اپ کرتے ہیں ایک زبردست طریقے کا گانلٹ بناتے ہیں اپنے پورے ہاتھ کے اوپر اور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ڈھونگ کو تمہاری ضرورت تھی اور اس وجہ سے ہی تم یہاں پہ آئے ہو ذرا ایک منٹ تم میری طرف اس طریقے سے کیا دیکھ رہے ہو نیتھینیل تو نیتھینیل وہی سے کہتے ہیں کیونکہ تم سچ میں ایک بہت بڑے ایڈیٹ ہو ریڈ میں یہاں پہ اسی لی نہیں آیا کیونکہ وکٹر کو میری ضرورت ہے میں یہاں پہ اسی لی آیا ہوں کیونکہ تمہیں میری ضرورت ہے تو اس پورے کے پورے ایک ڈائلوگ سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جونتن ہکمن نے کتنے زیادہ خوبصورت طریقے سے اس دروازے کا استعمال کر کے ان سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ان کی سب سے زیادہ نیڑ ہے اور یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو کتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ نیتھینیل ریچرڈ اس والے ریڈ ریچرڈ کے پاس گئے ہیں جس کو سب سے زیادہ اپنے فادر کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن اسی کے بعد ہم یہاں سے ایونجرز منشن کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ جارویس ایک سینڈویچ اور ایک جوس تیار کر کے لاتا ہے اور دا تھینگ اس وقت کیونکہ پنڈاسٹک پورٹ سے روٹا ہوا ہے تو وہ ایونجرز کے ساتھ ہینگاؤٹ کر رہا ہے لیکن وہیں اس کو ریڈ کی کال آتی ہے اور وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اس کو ماف کر دی اور وہ ضرور گھر پہ چلا آئے گا اگر اس کو ٹھیک لگا تو وہی سے بین پون کارٹر کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگلے پر ہم شیفٹ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سپائیڈر مین موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جب میں اس دروازے سے آ رہا تھا نا تو میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا مانگ لوں میں کچھ ایسا چاہ لوں کہ مجھے وہ فوراں سے مل جائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے ٹہیٹی جانے کی ضرورت ہے مجھے ون ملین ڈالرز کی ضرورت ہے یار مجھے تو ایک نئی گل فرینڈ کی بھی ضرورت ہے لیکن دیکھو جب میں اس دروازے سے یہاں آیا تو جارویس کا ایک برگر اور ایک فروٹی ڈرنگ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ میری جو ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہے اور میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے کچھ کہہ سکوں تو دہ تھنگ بولتا ہے تو تم کیا کہانا چاہتے ہو سپائیڈر مین تو سپائیڈر مین بس اس سے دو ہی باتیں کہتا ہے گو ہوم کہ تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے تو یہاں سے میں سمجھ میں آ گیا کہ سپائیڈر مین اس دروازے سے ٹریول کر کے کہاں گیا سپائیڈر مین دروازے سے ٹریول کر کے اس وقت دہ تھنگ کے پاس گیا ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہا ہے جانی سٹوم کی بہت کے بات سکی اور اب سپائیڈر مین اس کو گھر جانے کے ایڈوائز دے رہا ہے اور سی طرح ہم یہاں سے ایڈھلین سٹی کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت اردھ کے کچھ اوپر جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہے لیکنہ چانک اس کے پیچھے سے ایک طرح کا میٹیور جو ہے کہ آخری چانس ہے مائی لف کیا تم اس بارے میں شعر ہو کہ تم یہ کرنا چاہتی ہو تو وہ اسے کرسٹل بولتی کہ ہاں بالکل فور دہ ایمپائر اور اس طرح رانن بھی بولتا ہے حالا ہیلپ اس فور دہ کری تو اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی کری کے لوگ جو اب انہیومن سے بدلہ لینے کے لیے اردھ کے اوپر آ چکے ہیں لیکن اسی کے بعد ہم یہاں سے بیکسٹر بیلڈنگ کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں جہاں سوزن بولتی ہے کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ گھر چلا آئے گا تو ریڈ بولتے ہیں کہ افکورس وہ ضرور آئے گا اور اگلے پر وہ وہاں سے اپنے پورے کے پورے جو ہے لینڈنگ بے کو جا کے کھولتے ہیں جہاں پہ دہ تینگ بیسیکلی سپائیڈر مین کے ساتھ ووپسی اب گھر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بین بولتا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگ تو ایسے دیکھ رہے جیسے تم نے کس سے پہلے کبھی میل موڈل کو دیکھا ہی نہ ہو اس طرح یہاں پہ بین آکے بچوں اگرہ کے بارے میں پوچھتا ہے اور ریڈ بتا دے کہ کس طریقے سے بچے کسی سپر سیکریٹ پروجیکٹ کے پر کام کرے اور وہ بھی مل نہیں سکتے ہیں اور تم چلے آئے ووپسی یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے تو بین بولتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آخر کا ڈوم کہاں ہے تو ریڈ بولتے ہیں کہ وہ جا چکا ہے اور اب وہ ووپسی کبھی روڈ کر نہیں آئے گا کم سے کم ابھی کے لئے تو بالکل نہیں اور اب وہی سے سوزن بولتی کہ ہاں بین اب یہاں پہ اور کوئی نہیں آنے والا بس اب ہم ہی یہاں پہ رہنے والے ہیں تو میں اسی ایدہ تینگ بولتا ہے کہ سیوزی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایکچلی ہم تھوڑی سی مدد کو استعمال تو کری سکتے ہیں تو اس لئے میں اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو لے کر آیا ہوں اور اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ بین گریم اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں بلکہ ایونجرز کو لے آیا ہے جس کے اندر آئرن مین کیپٹن امریکہ اور اس وقت ہاکائی ہمیں نظر آ رہی ہیں تو بی کنکلیوڈڈ